سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں یہ کہہ کے آسمان کی طرف ایک نگاہ کی فرمایا اے خدا میرے مالک میرے ولی وہ تابے سبر دے کے نہ تڑپوں نہ کچھ کہوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں برچی کے ساتھ میرے جوان لالک آج گے سچ کر نکل بھی آئے تو نظروں کے پھیر کر شکرِ خدا میں خاک پہ سجدہ ادا کروں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں آبا سے بھی چلے گئے قسم نہیں رہے ستنا تو حوصلہ مجھے پروردگار دے سنہا جوان لالک کی میت اٹھا سکوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں برچی میں اس طرح سے نکال لوں کے خاک پر سڑ پہ نہ درد سے کہیں میرا جوا پیسر زدلے میں چاہے خاطر پہ سو بار میں گروں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں نانا سے اپنے وعدہ نبھانے کا وقت ہے زخموں پہ زخم دل پہ یہ کھانے کا وقت ہے لیکن یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے کیا کروں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں بیٹا ہوں بوتراب کہوں خون ہے دری لا ریب میرے جیسا نہیں ہے کوئی جلی لرزہ ہے پھر بھی ہاں پر سوچتا بھی ہوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں مجھ کو یہ فکر ہے کہ ہی زینابہ دیکھ لے خیمے سے بین کرتی نہ لیلا نکل پہ برچی نکالتے ہوئے آواز کس کو دوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں چہرہ نجف کی سمت کیا اور کی فہاں مشکل خوش آئے عالم بابا ہو تم کہاں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں تصویر میرے نانا کی فرزند ہے میرا سیاسا ہے تین روز سے سینہ بچھد گیا وہ گھوٹے اپنے چاند کو پانی میں لا کے دوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سلمانِ آزمی کوئی تحریر کیا کرے بھر چھیتے ہاتھ رکھ کے جو مولا تڑپ گئے رو کر کہا خدا میرے میں سر کروں رہوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں سینے سے اپنے لالک برچی رکال لوں